آپ سب ہی کو میرا سادر نمسکار آج ہمارے ویاکھان کا سینسک ہے ابھی پریڑنا کے مکھے صدحانت کچھ صدحانتوں کے بارے میں پور ویاکھان میں ہم نے پریچرچہ کی تھی سی صدحانتوں کے بارے میں آج وستار سے پریچرچہ کی جائے گی تو آئیے ویاکھان شروع کرتے ہیں ابھی پریڑنا کے صدحانت پہلا صدحانت ای آر جی صدحانت ہے دوسرا صدحانت پربند کی صدحانت ہے اور تیسرا صدحانت دوگھٹے کی صدحانت ہوگا سی صدحانتوں کے بارے میں ابھی پریڑنا کے بھاگ چار کے انترگت پریچرچہ کی جائے گی جس میں اپلبدی ابھی پریڑنا صدحانت پرتیاسہ صدحانت اور لکش نردان صدحانت کے بارے میں پریچرچہ کی جائے گی آج ویاکھان کا پہلا صدحانت ہے ای آر جی صدحانت جیسا کہ آپ اس کا نومک کلیچر دیکھ رہے ہیں اس کا نامکرن دیکھ رہے ہیں ERGE for existence R for relatedness and G for growth ان تینوں کے آدھار پریسی ERG theory کی نام سے جانا جاتا ہے یہ ہے میسلو کی آبشکتہ سوپاناتمک شدھانت کا سنسودت پرتیمان ہے جسی ERG استیتو سممندتہ اور وردھی کی نام سے جانا جاتا ہے ارثارت میسلو نے جو دوسری رینیوں میں پانچ وشیستائیں بتائی ہیں ان پانچوں وشیستائوں کو یہاں پر کلیٹین کی دوارہ تین وشیستائوں میں divide کیا گیا اس کا مطلب میسلو کی پانچ وشیستائوں کو collapse کر کے کلیٹین کی دوارہ تین وشیستائوں میں سما یوجت کر دیا گیا ہے اتھوہ سیمت کر دیا گیا ہے اس صدحانت کا پرتیپادن کلیٹین ای ایڈلفر کی دوارہ کیا گیا ہے ایڈلفر کا ماننا ہے کہ میسلو کی پانچ آوشکتائیں سٹروٹی پون ہیں ان پانچوں آوشکتائوں کو ہم کل تین آوشکتائوں میں ہی ابھیبیقت کر سکتے ہیں جنہیں ERG کے نام سے جانا جاتا ہے existence needs related needs and growth needs استیتو جننے آوشکتائیں سممنتہ پورک آوشکتائیں اور وردی شیل آوشکتائیں جنہیں سامانیتہ بھوتیک آوشکتائیں ساماجک آوشکتائیں اور منوبیجینک آوشکتائیں آوشکتائوں کے روپ میں ابھیبیقت کیا جا سکتا ہے پہلی آوشکتائیں بھوتیک آوشکتائیں ہوتی ہیں کلیٹین کا کہنا ہے ایڈلفر یہ کہہ رہے ہیں استیتو جننے آوشکتائیں ایسی آوشکتائیں جو مانو کے existence کو استیتو کو بنائے رکھنے کے لیے ویقتی کی جیون کو بنائے رکھنے کے لیے اپریہاری ہوتی ہیں انہیں استیتو جننے آوشکتائیں کہا جاتا ہے جیسے کی روٹی، کپڑا، مکان، شکسہ، سواستے، آرام یہ تمام طرح کے آوشکتائیں مانو کی ساری رکھ آوشکتائیں ہیں فیوجیولوجیکل نیڈ سے ان کے لیے استیتو جننے آوشکتائیں ان کو کہا جاتا ہے اور یہ پراتھ میں کس طرح کی آوشکتائیں ہوتی ہیں دوسری آوشکتائیں سممندتہ پوراک آوشکتائیں ہوتی ہیں جنہیں ساماجک آوشکتائیں کہا جاتا ہے ویکتی ایک ساماجک اور راجنطک پرانی ہوتا ہے یونانی راجنطک جن تک عرصتوں کی یہ وچاردھارہ اور یہ واقعے آج بھی اتنا ہی پراسنگک ہے جتنا اس جمانے میں پراسنگک ہوا کرتا تھا ویکتی ایک پریوار کا سدھ سے ہوتا ہے وہ سماج میں پریورتیت ہوتا ہے وہ ایک راشت کا سدھ سے ہوتا ہے راجے کا سدھ سے ہوتا ہے اس کا مطلب اکیلی ویکتی کا جیون سننے ہوتا ہے اس کو سموہے کی آوشکتہ ہوتا ہے یہ سموہے اسے پریوار مطر سماج اور دیش کے روپ میں پرابت ہوتا ہے اتہ اس کی ساماجک آوشکتہیں دوسری مہتپون آوشکتہیں ہوتے ہیں وہ اپنے جیون کو بنائے رکھنا چاہتا ہے سرکسہ چاہتا ہے لوگوں سے پریم چاہتا ہے ان کا سہیو کرنا چاہتا ہے اور ان کے پرتک کرونا اور دیائے کی بھاونہ رکھنا چاہتا ہے وہ اپنا سموان بھی پرابت کرنا چاہتا ہے ان کو ساماجک آوشکتہ ہیں تیسرے پرکار کیا آوشکتہ ہیں وردیشیل آوشکتہ ہیں یا منو roundsیانک آوشکتہ ہیں یہ ہے اگرم سرینی کے آوشکتہ ہیں ہوتی ہیں جب یکتی کی استیت و جنی آوشکتہ ہیں اور سمونتہ پرک آوشکتہ ہیں یا ساماجک آوشکتہ ہیں پریپورن ہو جاتی ہیں تو وردی پرک آوشکتہ ہیں منویجینک آوشکتہ ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں اس کو پہچانیں اور اس کی پرتشتہ کو استعپید کریں اس کو سمان پردان کریں اور اس کو ایک دسیس ویکتی کے روپ میں ٹریٹ کریں ایسی منویجینک آوشکتہیں ہوتی ہیں ان تین آوشکتہوں کو ہی ایڈلفر کے دوارا ابھی پریڈنا کا مکھے کے اندر مانا گیا ہے کہ ویکتی کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اپنے جیون کو بنائے رکھنا چاہتا ہے وہ کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ سوسائٹی کا وسط سے بنتا ہے وہ کاری اس لیے کرتا ہے اور ابھی پریڈنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آتم سمان چاہتا ہے وہ اپنی پہچان کو استعپید کرنا چاہتا ہے دوسرا صدحانت ہے پربند کی صدحانت جیسا کہ آپ سیرسک کے نام میں دیکھ رہے ہوں گے منیزم یہ تھیوریز کو کہا جاتا ہے پربندن کا کاری واسطہ میں ابھی پریڈنا مینیزمنٹ کا کاری ہے مینیز کرنا ہی کیا ہے موٹیویشن ہے رینسس لیکٹ کے انصار کارمیکوں کی ابھی پریڈنا کے پیچھے مول آدھار پربندن کی کسلتہ ہوتا ہے اس کا مطلب ایک پربندک اتوہ شنگٹھن کا مالک اپنے فولوورز کو کس طرح سے مینیز کر سکتا ہے ان کا پربندن کیسے کر سکتا ہے پربندن ہی کیا ہے ایک کلاہ ہوتی ہے اسی کو ابھی پریڈنا یا موٹیویشن کہا جاتا ہے ارثارت وہ اپنے سنگٹھن کے کرمچاریوں سے کام کیسے کروا سکتا یہ کام کرانے کی جو آرٹ ہے اس آرٹ کو ہی ابھی پریڈنا کے نام سے رینسس لیکٹ نے سمبودھت کیا ہے لیکٹ نے اپنی رچنا نیو پیٹن آف مینیزمنٹ ارثارت پربندن کی نوین طریقے کے انترگر چار پرکار کی پربند کی ویوستہ کا ورنن کیا ہے ارثارت کس طرح سے کارمکوں کو ابھی پریڈت کیا جائے یا کام کرنے کیلئے ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے پہلا جو طریقہ وہ ہے سوارتی سروسطہ دھاری پربند کی یوستہ یہ ہے اتپادن یا کیاری پر کیندریت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اتپادن پر ادھک سے ادھک دھیان دیا جائے اور کارمکوں کو ادھک سے ادھک پرتفل دینی کی بات کہی جائے تو کارمک کاری کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں ابھی پریڈت ہوتے ہیں ہٹی سی سروسطہ دھاری یوستہ کارمکوں کے ہٹ اور اتپادن پر اس کا مطلب ہے کہ سنگٹھن کے لکشوں کو بھی پرابت کرنے پر دھیان دیا جائے اور سنگٹھن کے ان لکشوں کو پرابت کرنے میں سادھن کی بھومکا کا نروہن کرنے والے ان سادھنوں کے ہٹ پر بھی دھیان دیا جائے پرامرس یہ پربند کی ویوستہ کارمکوں کو کیول سلاکار کے روپ میں سوکار کیا جائے ان کی بات کو ماننا پرامرس کو ماننا سلاک کو سوکار کرنا بادے کاری نہیں ہوتا پرنتو ان سے باتچیت کرنے سے مانوی تتو کا سنگٹھن میں پرویش ہوتا ہے اور اس سے سنگٹھن کارمکوں کو ابھیپریت کرنے میں سفل ہوتا ہے چوتھی سیلی اس نے بتائی سہواگی پربند کی ویوستہ لوگتانترک سیلی پر آدھاریت ہوتی ہے ارثہارت کارمکوں کو ابھیپریت کرنے کے لیے کارمکوں کو نیرنے نیرمان کی پرکریہ اتوہ کاریے پرنالی کے انترگت پارٹیسپیٹ یا ایکٹیو پارٹیسپیشن کا اپورچنٹی دیا جانا چاہیے ان کو اوسر ملنا چاہیے ایسا کرنے سے وہ سنگٹھن کے پرٹی اپنے پن کی بھاونہ عدیوکت کرتے ہیں ان میں اپنے پن کی بھاونہ اتپن ہوتی ہے اور وہ سنگٹھن کی لکشوں کے لیے کاریے کرنے ہیے تو ابھیپریریت ہوتے ہیں تیسرا صددانت ہے دوی گھٹکی صددانت جیسا کہ اس کا سیرسک بھی ہے اور نومی کلیچر بھی two فیکٹر تھیوریز کو کہا جاتا ہے عرثات صددانت یہ مانتا ہے کہ دو پرکار کے گھٹک ہوتے ہیں جو کارمکوں کی ابھیپریرنا کو پربھاویت کرتے ہیں سنگٹھن میں کام کرنے والے کرمچاریوں کو دو طرح کے تطو پربھاویت کرتے ہیں ایسے تطو جو ان کو ابھیپریرنا تو پردان نہیں کرتے پرنتو ان کی سنتوشتی کے اسطر کو بنایے رکھتے ہیں اتو ان کو اے سنتوشت نہیں ہونے دیتے ہیں دوسرے ایسے تطو جو ان کی سنتوشتی کے اسطر کو اوپر بڑھاتے ہیں اتو ان کو سنتوشتی جنہ کیا سنتوشتی کارک کے نام سے جانا جاتا ہے اس صددانت کا پرتیپادن فیڈرک ہرزبرگ کی دوارہ کیا گیا ہے اس صددانت کے انترگت امریکہ کے پیٹسبرگ چھیتر میں دو سو سے ادھک اکاؤنٹ اور انجینئرز پر انوصندھان ریسرچ کا کاریے کیا گیا ارثارت اس سنگٹن میں کام کرنے والے کرمچاریوں پر ریسرچ کیا گیا کہ وہ کرمچاری کام کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اتو ان سے کام ادھک سوروپ میں کیسے کروایا جا سکتا اتو ان کو کام کرنے کیلئے دو طرح کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو ٹو گروپ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سنگٹن کے ایسے گھٹک جو کارمکوں کو سنتوشتی پردان کرتے ہیں ارثارت کچھ انوصندھان میں ہرزبرگ نے یہ پایا کہ کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو کارمکوں کو سنتوشتی پردان کرتے ہیں دوسری سنگٹن کے کچھ ایسے کارک یا گھٹک ہوتے ہیں جو کرمچاریوں کو ایس سنتوشتی پردان کرتے ہیں ارثارت یہ سنتوشتی اور ایس سنتوشتی سے جڑے ہوئی تطویوں پر دھیان دینی والا اپاگم ہے دو گھٹک پہلا گھٹک سنتوشتی کا گھٹک ہوتا ہے سیٹس کارک جو ابھی پریڑنا پردان کرتے ہیں ان کو انٹرنل فیکٹرز یا موٹیویٹرز فیکٹرز کہا جاتا ہے دوسرے ایسے ایسے ایلیمنٹ اور گھنائزیشن کے جو سنتوشتی کو نہیں بڑھاتے پرنطو ایس سنتوشتی کو جنم نہیں لینے دیتے یا سنتوشتی کے اس طرق بنائے رکھتے ہیں انہیں ایکسٹرنل فیکٹرز اتوہ ہائیجین آروجی گھٹک بھی کہا جاتا ہے اس تعلیقہ کے مادن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کون سے فیکٹرز اور ایلیمنٹ کو ہرز برگ نے انٹرنل یا موٹیویٹرز فیکٹرز کہا ہے اور کون سے فیکٹرز کو ہائیجین یا آروجی گھٹک کہا ہے دونوں میں ڈیفرنس بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پہلے آنترے کے آبھی پریرن آتمک آتھوہ آنترے گھٹکوں کا سممند کاریے کی سنتوشتی سے ہے ارثہ آرد آبھی پریرن جیسا نام ہے ایسے کارک جو کرمچاری کو کام کرنے کیلئے موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو آبھی پریرن آتمک کارک کہا جاتا ہے آبھی پریرن پردان کرنے والے تتو کہا جاتا ہے ان کا سممند کرمچاری کی سنتوشتی سے ہے کام کرنے سے کرمچاری کو سیٹسفیکیشن ملتا ہے ہائیجین اتوہ آروجی کارکوں کا سممند کاری کی ایس سنتوشتی سے ہے جبکہ ہائیجین فیکٹرز ڈس سیٹسفیکیشن سے جڑی ہوئے ہیں آنتری کارک ان کارکوں کی انوپستتی کبھی بھی ایس سنتوشتی کو جنم نہیں دیتی ہے یدی موٹیویٹرز فیکٹرز سنگٹھل میں اولیبل نہیں ہو یدی نہیں ہوتے تو ایس انتوشتی نہیں ہوتی ہے سنتوشتی بڑی نہیں بڑی گی الگ مددہ نہیں بڑی گی بنی رہے گی پرانتو ایس انتوشتی کو جنم نہیں ملے گا کارمک کاریے سے ایس انتوشت نہیں ہوں جبکہ ہائیجین فیکٹرز کی انوپستتی کرمچاریوں کو ایس انتوشتی کی بہاون اتپن کرتی یہاں ایسے کارک ہائیجین یا آروگی کارک جن کی انوپستتی ہوگی تو سنگ ایس انتوشتی کی بہاون اتپن ہوتی ہے ابھی پریرن آرطم کارک نہیں ہونے سے سنتوشتی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پرانتو یدی ہائیجین کارک نہیں ہوں گے تو ایس انتوشتی کی بہاون اتپن ہوگی آنتر کارک ان کی اپستتی ایس سکریت کارمک کی سنتوشتی اور ابھی پریرن دونوں میں پوزیٹی چینج لاتی سکار آتما بدل ہوتی ہے جب کی ہائیجین کارک کی اپستتی سنتوشتی کو بنائے رکھتی یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ یہ سنتوشتی کو جنم نہیں دیتی سنتوشتی کو گھٹاتی نہیں یہ ایس سنتوشتی کو جنم دیتی ہے پرانتو ان کی اپستتی سنتوشتی کو بنائے رکھتی ہے لیکن ان کی سنکھیا میں اتوہ اس طرح میں وردی کرنے سے سنتوشتی یا ابھی پریڑنا میں کوئی شکار آتما پریورت نہیں آتا ہے ارثار ہائیجین کارک سنتوشتی سے سمبند نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہائیجین کارک کو بڑھانا یا کم کرنا ایسا کرنے سے سنتوشتی میں کوئی پریورت نہیں آتا پرانتو اگر یہ نہیں ہوں گے تو اے سنتوشتی بڑھے گی اور یہ ہوں گے تو اے سنتوشتی نہیں بڑھے گی ایسے آنتری کارن سمی اور اپل بڑھتا کے انوصار ان کارک میں پریورت ادلہ بدلی ہو سکتی ہے پارم پرک اودھار میں انہیں کارمک کی مانشک سواستے کو بڑھانے والے گھٹک کی روپ میں دیکھا ہے لیکن ارثارت میں انہیں کارمک ابھی پریورت نہیں ہوتا ارثارت انہیں ہم مینٹیننس فیکٹر کہتے ہیں کہ بنائی رکھتے ہیں مرمت چھتی نہیں ہونے دیتے پرانتو نہ تو اس کو بڑھاتے ہو نہ ہی اس کو گھٹاتے ہیں آنتری کارک میں کون سے کارک ہیں آنتری کارک میں انتی کی اوثر آپ کو آگی بڑھنے کی اپورشنیٹی ملتی ہے بردی کی سمبھاؤنا اتیادی کارک ابھی پیرنا والے کارک ہیں جو کرمچاریوں کی سنتوشتی کو بڑھاتے ہیں اور ان کو موٹی ویٹ کرتے ہیں جبکہ ہائیجین تطووں کی انترکت ویتن اور چھتی پورتی نیجی جیون کاری کی دسائیں جہاں کاری کیا جاتا ہے اس کی یا پرستیتیاں کاری گت سمبھند اور پرکرتی پد کی ستیتی سٹیٹس کاری یا پد کی شرکش کمپنی کی نیتی اور پرساسن کمپنی کی نیم آولی نیرکشن کی گنو اتیادی کارکوں کو ہائیجین یا آروگی فیکتر کہتے ہیں ارثہ تو بیمار نہیں ہونے دیتے کرمچاریوں کو ایس انتوشت نہیں ہونے دیتے ہیں جد کے دوسری کارک لیکن ان کارکوں کی بڑھانے یا گھٹانے سے سنتوشتی پرباہ ویت ہوتی ہے یدی یہ نہیں ہوں گی ارثار دویتن کم ملے گا چھتی پورتی نہیں ہوگی نیجی جیون سے کوئی مطلب نہیں رہے کاری کی اچھی یا اچھی دسائیں نہیں ہوں گی کم پنی کی نیتی اور پرشا سنتوشتی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگی ابھی پریرنات مکارک سنگٹن کے کارمکوں کو ابھی پریر ان گھٹکوں کی آوش اکتی کیون ہوتی ہے کیون یہ کرم چاری کو کام کرنے کی لئے تیار کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کارمکوں کے اچھت سنتوش جنگ اسطر کو بنائے رکھنے کے لئے ان کی پرنتو ہائیجین فیکٹرز آروج گھٹک جزا کہا گیا کہ سنتوشتی کے اسطر کو اسٹیبل رکھنے کے لئے ہی ان کارکوں کی آوش شکتہ ہوتی ہے جیسے میں کہوں کہ سامان روپ سے سوست ویکتی جو ہے اس کے سواست کے اسطر کو بنائے رکھنے کے لئے آروج فیکٹرز کارے کرتے ہیں پرنتو سوست ویکتی کو کام کے لئے پریرنا دینے والی گھٹک ابھی پریرنا آتما کے گھٹک ہوتے ہیں ان تین سے دامتو کی ساتھ آج کا یہ چلچتر ویاخیان سماپت ہوا آپ سبی کو میری طرف سے اس ویاخیان کو دھیان سے سننے کے لئے اور دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی بہت